سری لنکا بنگلہ دیش تب مل کے ہم لوگ انڈیا مل کے اگر ہم لوگ کھیلیں تو یقین کر یورپ کی یا دنیا کی کوئی سی ٹیم نہیں آ سکتی ہے قوارٹر فینلل میں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن پتہ نہیں ہم کو آپس میں کون آپس میں لڑوا دیا ہے کھلاڑیوں کو ایرسٹ دے رہے ہیں ایرسٹ نہیں دے رہے ہیں ان کو گھر بیٹھانے کا پورا پلان کیا ہوئے روح شرمہ کو پولی کو سب کو فارغ کریں یہ پانچ صفر نظر آ رہا ہے ٹیم ساب نے ہمیں جوئن کر لیا ہے بل آخر پاکستان نے وائٹ واش کر دیا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو کیا اتنا آسان تھا ویسٹ انڈیز ٹیم کو وائٹ واش کرنا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم تمام ویورس سب سے پہلی بات ہے کہ گرانڈ میں کوئی دو ٹیم آئے نا تو دوسری ٹیم بھی جو ہے لڑنے کے لئے آتی ہے اور ایک ٹیم تو اثر لگ بھی رہا تھا کہ آج کا میچ شاید ہم لوگ ہار جائیں جب اکیل حسین کھیل رہا تھا اور اس نے جو نواز کو تین چھکے جڑ دیئے تو اس ٹیم جو ہے لگ رہا تھا کہ بھائی یہ میچ نکل جائے گا آن سے کیونکہ پتہ نہیں پچھتر بول اور چون پچھ پچھپن رن مطلب چاہیے تھا تو کوئی میچ آسان نہیں ہوتا اور کوئی ٹیم آسان نہیں ہوتی بھائی وہ بھی جیتنے کے لیے آئی ہے کھیل لڑنے کے لیے آئی ہے ایسے نہیں آئی کہ بس وہ آگئی آلوہ بن جائے اب اتفاق ہے وہ سمل نہیں پائے لیکن جس طرح کیل حسین تھا آخرے خیلی لمحے میں بھی لگ رہا تھا اگر وہ تھوڑے سے دانشمندی اور حکمت عملی سے اگر کھیلتا اور وہ آگے بڑھ کے سٹم نہیں ہوتا تو میرے خیال سے یہ میچ ہم لوگ سے نکل چکا تھا ہماری بولنگ نے اچھا پرفوم کیا آپ آخر کے دو اوڈی آئی میں آنی بہت زبدیس اس کے لئے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تالیاں اور شاپ آشی بیٹنگ میں کہی نہ کہی ہم بولنگ ڈیپارٹمنٹ نے کور کر لیے ایکسٹرا اوڈینی پرفوم کر کے ماشاءاللہ واقعی اب تو ہمیں بولنگ بیٹنگ اور سمجھو جو ہے نا جو ٹیم ہمیں چاہیے تھی وہ مل گئے اب تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو کھلائیں اور کس کو بیٹھائیں اللہ کا شکر ہے کہ صحیح کہتے ہیں کہ ہوا کا روخ جو ہے بدل گیا ہے اب جو ہے جو چیز انڈیا کے ٹیم تھی وہ ہمارے بس آگے کالیٹی ملکل اب زیادہ گیپ بھی نہیں چاہیے نا اب پی سی بی کو چاہیے کہ مزید سیریز رکھے لیکن گیپ بہت ہے اب آگز میں اگلی سیریز ہونی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جل سے جل سیریز کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی ٹیم کا ریدم برقرار رہے ہیں اوڈی آئی میں کافی پیچھے تھے ہم ابھی تین میچز وائٹ واش کر کے ہم چوتے نمبر پہ آگئے ہیں انشاءاللہ ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں گے اصل مسئلہ یہ بات نہیں ہے یہ جو بگ تھری کا مسئلہ ہے میرے خواہد سے اب آج سی سی تو ہے نہیں بگ تھری میں ہمیں میچ نہیں دیا جا رہا ہے اگر یہ تو رمیز آج ہے کہ کافیشوں سے کافی میچ ہمیں مل گیا ہے ورنہ صحیح معنی میں میچ ہمیں نہیں مل گیا ہے جس طریقے سے انڈیا آپ دے کے تین ونڈے ہے اگر انڈیا کی ٹیم ہوتے تو پانچ ونڈے لے لیتی پانچ ٹی ٹوینٹی لے لیتے ٹیسٹ مچ پانچ لے لیتے وہ جب کچھ لیتے پانچ لیتے ہمیں جب دیتے تین میچ دو میچ ایک میچ ٹی ٹوینٹی باز وقت ایک ٹی ٹی ٹوینٹی ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھی کو ستیلہ پن والا ہمارے ساتھ بھی اس طریقے سے کرے کہ ہمیں پانچ پانچ میچ دے ہمارے ساتھ جو ستیلہ پن کر رہے ہیں یہ ہمارے کو بہت دل دکھ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہم پریکٹس نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نیتوں پر سب کچھ ہوتا ہے اب وہ ہمیں گیپ اتنا دیتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے ہم انشاءاللہ ہم ٹی ٹوینٹی کے سمیہ فینر میں بھی پہنچیں گے اب بات کرتے ہیں انڈیا کی کیا لگتا ہے آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ انڈیا کبھی بھی اپنے سرزمین پر کسی کو جیتنے نہیں دیتی یا صرف وہ جو بھرم تھا وہ صرف ورات کولی روحت شرمہ کے پاس تھا جو کسی بھی بڑی ٹیم کو اپنے سرزمین پر جیتنے نہیں دیتی تھی اس انڈیا ٹیم کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں مسٹیک کی اور کیا اس میں وہ کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ دوسری ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں اپنے سرزمین پر نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غرور تقبور نے ان کو کھا گیا ہے بہت غرور تقبور تھا ان کو تو چھوڑے ان کے اپنے جو جو لورز فینس تھے نا ان کو بھی بہت غرور تھا ہم یہ کر کے آئے ہیں وہ کر کے ہیں اپنے ٹیم پر کمزور ٹیم ہے تو ان کو بالکل اس طریقے سے ہے اور اس کو دیکھتے تھے کہ جو چھوٹا یعنی اپنے آپ کو بھی چھوٹا پن کا مظاہرہ کرتے تھے آہ وائٹ کرتے تھے یعنی پاکستانی ٹیم کے کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے تھے یہ کیا ہے وہ کیا کہلے گی پاکستان زمبابی سری لنکا سے کھیل سکتی ہے ہم تو باہر ملکوں میں بھی جا کے اسٹیلیا کو اور آتے ہیں انڈیا کو آتے ہیں اچھی بات ہے آپ پھر آتے ہیں ہمیں تو خوشی ہے کہ یار ایشیا کی ٹیم جو ہے ہم تو چاہتے ہیں یونیٹی کے ساتھ رہیں ایشیا کی ٹیم جو ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے یہ انڈیا ہے افغانستان ہے اس طریقے سے اور پہلے ہم کہتے ہیں کہ ایشیا کی ٹیم اگر چار ٹیم سے ہمیں فینل میں پہنچے تو ہمیں دل سے خوشی ہوگی لیکن پتہ نہیں کون سا نفرت کے بیج بہت یہ ہے جس کے وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ورنہ یقین کیجئے اگر ہم چار ٹیم افغانستان بھی کوئی کمزور نہیں ہے پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش تب مل کے ہم لوگ انڈیا مل کے اگر ہم لوگ کھیلیں تو یقین کریں یورپ کی یا دنیا کی کوئی سی ٹیم نہیں آسکتی ہے کوارٹر فینل میں پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن پتہ نہیں ہم کو آپس میں کون آپس میں لڑوا دیا ہے اس طریقے سے نظر سے دکھا جاتا ہے کہ یار یہ ہے ان کے لور کو بھی نہیں وہ بھئی سپورٹس میں نے سپیٹ کا مظاہرہ کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے وہ اچھا کھیلتے ہیں آج تک روید شرمہ کا دو سو چونسٹ کا سکور ہے وہ خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے اچھا کھیلا پرفارمیس دکھایا اب دوسرے بات ہے ان کے ینگ لڑکے جو پرفارمیس آئی پیل میں دکھا رہے تھے ان کا بڑے بڑے رقم میں دے رہے ہیں اور بڑے بڑے لڑکوں کھلاڑیوں کو یہ ریسٹ دے رہے ہیں یہ ریسٹ نہیں دے رہے ہیں ان کو گھر بٹھانے کا پورا پلان کیا ہوئے کہ روید شرمہ کو کولی کو سب کو فارق کر دیں اور اس چکر میں ان لڑکوں کے ساتھ یہ رہا ہے اب ایک ساتھ پوری ٹیم سے لڑکی اتنے نہیں ہٹایا جاتے ہیں دو ہو گیا تین ہو گیا چار ہو گیا آپ جب دیکھ رہے ہیں بومرہ اچھا بالنگ کرا رہا ریسٹ دے رہے ہیں کون سا ریسٹ دے دیکھو آج شاہین شاہ افریدی کو ریسٹ ملا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم سریز جیت چکے ہیں اب اگر ہم ہار بھی جاتے تو کوئی بات نہیں تب ہم نے شاہین شاہ افریدی کو حریص روف کو بٹھایا یہ تو پوری ٹیم کو انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پر تو اتنی ٹیم ہے کہ پانچ سے چھے ٹیم بن جائے گی تو پانچ سے چھے ٹیم کیا کر رہی یہ بھی تو دیکھو پہلے دفعہ تم نے دو سو گیارہ بنایا اگر ہم سینہ چوڑا کر لیے انہوں نے تمہارا سینہ نیچہ کر دیا چونتیس کا سینہ تھا ٹھائیس پہ کر دیا اس کے بعد تم جب ایک سو آج اٹھالیس انچاس کا ٹارگیٹ دیے تب تو تمہاری پہلے ہی ہوا جام ہو گئی کہ اب کیا ہوگا بھائی ہم تو دو سو گیارہ بارہ میں اچھے جب تین آٹ کر دی ہے انڈیا ساؤت افریقہ کے تو اور خوش ہو گئے کہ اب تو ہم میچ نکال دیں گے وہ میچ نہیں نکال دیں گے یہ دیکھو کہ میچ کا کیا کیا آپ کو اور آپ کے ہوم گیرونڈ میں اسی لئے بڑی بول نہ بولا کرو کہتا ہے اسٹریلیا کی بی ٹیم آئی تھی اور تمہارے ملک پہ تمہیں ایک میچ ہر آ دی یا اس کا ٹی ٹونڈی کا ایک میچ تھا وہ ہر آ دی ہے یہ مت دیکھا کرو کھیلے ہر جیت کا حصہ ہے کوئی نہ کوئی ٹیم تو جیتے گی لیکن مزہ یہ آتا ہے ٹف ٹیم دے آخری گین تک میچ ہو آخری اوور تک میچ ہو فائٹ دکھنی چاہیے نا فائٹ دکھنی چاہیے یہ ہاری ہے وہ ہاری ہے اب بھائی کھیلے گا کوئی ٹیم تو ہارے گا جیتے گا اس ٹیم میں آپ کو فائٹ نظر نہیں آئی فائٹ کہاں سے نظر آئے گی ایک ٹیم دو سو گیارہ بنائی وہ ڈیفینڈ نہیں کرتی ان کے بولروں کو کہاں گیا وہ کون سا بولر گیا ایک میں اور جب دو سو گیارہ کو آپ جو ہے مجھے ڈیفینڈ نہیں کر سکے تو آپ یہ بات ہے ایک سو اٹالیس ڈیڑھ سو رن کا کہاں سے آپ کر سکیں گے وہ تو اچھا اب یہ خوش ہو گئے کہ ہم تو تین وکٹے لے لیے اب میں کہہ رہا ہوں آٹھ وکٹ بھی سو تو افریقہ کے لے لیے نا یہ اگر یہ چیز پہ بات آ گیا افریقہ ان کو کہا دے اچھا اب یہ کہہ رہا ہوں گے کہ ہم چوز جیت جائیں تو ہم ان کو جو ہے گھیر لیں گے وہ تمہاری بھولے اگر چوز جیت گئے تو یہ میلر اور ڈیو سن چھوڑے گا نہیں یہ جب اگر چوز جیت گئے تو اگر ان کو بارہ یہ پندرہ ور کے دوران آیا تو یہ ایسا زلیل کرے گا کیونکہ آئی پیل کھلا گیا آپ نے تو سکھا دیا آ بیل مجھے مار اب آئی پیل بھی سے آپ پورے اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ آئی پیل میں کھلائیں گے نہیں تو ہم لوگ کیسے لے تم اپنا قید آدم ٹروفی کا طرح میچ کھراتے اپنے لڑکوں کو نکالتے آپ نے اپنے لڑکوں کو نہیں نکالا ہے مہنگا مہنگا ایکسپینسی پیسہ دے کے یار آپ کا پی ایس اپنے لڑکے نکالے لیکن وہ نیشنل ٹیم میں پرفارم نہیں کر رہے پرفارم تو کر رہے ہیں عمران کو کیوں نہیں کھلا رہا ہے عمران خان کو کیوں نہیں کھلا رہا ہے تو کھلایا ہے اتنا زبردست بولر ہے ہو سکتے ہیں اگلے میچ میں اس کو موقع ملے اب کیا مطلب ہے کہ اب اگلے میچ میں دیکھو وہ بچہ کا تو پہلے ہی ہاتھ پولا دو میچ چپ آر چکے اور میں مجھے باری کی نظر آرہ ہے وہ تو مجھے فائیو نیل نظر آرہ ہے ہاں ہاں وائٹ واش کا اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ حکیم صاحب کا جو ہے پردکشن صحیح ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے اور مجھے فائیو نیل نظر آرہا ہے اگر ایک آگ میں جیت گیا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں میری بھائی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بدعوہ دے رہا کہ وہ پانچ سفر ہو جائے بھائی وہ اچھا محنت کرے کوشش کرے اچھا میچ کھیلے میچ کم از کم فائٹنگ والا ہونا چاہیے فائٹنگ کرے تو سیریز بھی جیت سکتا ہے کم بیک کرنے ابھی بھی راستہ ہے ان کے پاس تین میچیں لیکن جس طریقے سے وقت اور حالات دکھا رہا نا وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ ان کے فالرز لوگ لوگ کہ بھائی چار ایک سے انڈیا جیت جائے گا یہ دیکھ لو چار ایک کہاں گیا اب کہہ رہے تین دو سے جیتے گا تین دو مجھے نہیں لگتا وہ شہریار بھائی کا بھی بلکل صحیح ہے اس نے صحیح جن لیا کہ مجھے پانچ صفر نظر آ رہا ہے آپ کو کیا لگتے کہ کوئی بڑا نام اگر ہوتا ہے جس طرح سے روید شرمایہ ویرات کولی کیل راہل تب معاملہ مختلف ہوتا ہاں مختلف ہوتا یار یہ بھی روب ہوتا ہم شاہید خان افریدی کہ تو باہرے میں ہم اگر میں کیا کہ منجمنٹ ہوتا تو میں تو افریدی کو اپنا ہی لیتا کہ بھائی شروع اگر ہمیں دس آور وہ کھینچ کے دے دے گا یا پانچ آور کھینچ کے دے دے گا تو ہمارے سکور بڑھ جائے گا آگے کے لڑکے لیے سانی ہو جائے گا مطلب جو ینگ کلاری ہوتے ہیں ان کو کونفیڈنس ملتا ہے کہ چلو ایک ایکسپیرینس ٹیم میں موجود ہے ہاں موجود ہو اس لیے تو پھر بعد میں ہم نے دے فیصلہ کیا اس ٹیم میں بھی ہارڈک پانڈیا تھے کافی ایکسپیرینس ہے بالنگ میں بوگیشور کمار تھے کافی ایکسپیرینس ان کو دیکھ کے ینگ پلیئر موٹیویٹ نہیں ہوئے یہ جو کمار ابھی جو یہ جو بولر بتا رہے ہیں یہ ایک دور میں تھا آج بھی چار وکٹے لیے نہیں یار چار وکٹے اور تین وکٹے سے نہیں ہوتا ہے اب اس کے اندر وہ بات نہیں ہے بھائی دیکھو سب سے بڑی پات ہے کہ اگر اس میں ذرا سب سمجھداری تو عزت سے ریٹائرمنٹ لے لیں اب نہیں ہے اب نئے لڑکوں کو عمران خان کو چانس دینا چاہیے یہ ایک پرانے پرانے لے رہے ہیں اور مجھے تو لگ رہا بھی اتنا بیوکوبی آئی پیل کرایا ہے آئی پیل کیوں کراتا ہے کہ لڑکیں نکالنے کے لیے انہوں نے لڑکیں پیسے اچھ پیسے کا تو یہ زیا کرتے ہیں ان کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دولت بھری بھی ہے انہوں نے اتنا پیسہ زیا کیا اور زیا کرنے اپنے لڑکیں میرے ساب سے بھی جو لڑکیں نکالا اس کو کھلایا نہیں اب عمران خان کو نہیں کھلانے سے ان کو نقصان یہ ہوا ہے کہ اب یہ سوچ پڑھ گئے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پتہ نہیں اگست میں شاید ہے تو اب یہ اکتوبر میں اب یہ سوچ پڑھ گئے ہیں مجھے تو یہی بات لگ رہے ہیں کہ پوری ٹیم چینج نہ کر دے اب آپ بتائیں ایک دو لڑکے چند لڑکوں کی غلطیوں سے ساری ٹیم میں تو آپ اگر چند لڑکے ہٹاتے ہیں چند لڑکے ہٹا کے چند لڑکوں کھلاتے تو ان کا کیریئر رہتا اب آپ نے سارے لڑکوں کو آپ نے چینج کر اب چینج کا دوسری بات یہ کپتانی کا آپ نے آپ بتائیں میرے خال سے کپتان ہے تو اس کا کپتانی کا تو جگہ نہیں ہے اب اس کے جگہ مثال کا طور پر جیسے پانڈیا تھا اور بھی وہ بہتر تھا وہ بہتر تھا